وزیر آدم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے کیونکہ نقیب اللہ کا معاملات صوبائی حکومت کا نہیں بلکہ ریاست کا معاملہ ہے وزیر داخلہ ایسن اقبال کا کہنا ہے پاکستان کشمیریوں کی حق پہ خود ارادیت سے جدو جہت کی حمایت کرتا رہے گا عالمی برادری بھارت کو کشمیریوں پر مظالم سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادھا کرے سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر برائن اچھکاری دانیال عزیز کو توہین ادارت از خود لوٹس کیس میں وکیل مقرر کرنے لیے دس دن کی محلت دے دی جسٹس ازمت سعید شیخ کی سربراہی میں تین رکنی بیچ نے از خود لوٹس کیس کی سماعت کی ایم پی آ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فارک ستار نے کہا ہے پارٹی میں خلاف میں رائے ہے تقسیم نہیں ہمیں اپنی اگجہتی اور اتحاد کو قائم رکھنا ہے سابق وزیر آدم نواز شریف ان کی صاحب زادی مریم نواز اور دامات کیپٹر اٹائر سفدر کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت آج ہوگی بدشتہ روز نواز شریف کے وکیل کے سپریم کورٹ میں مصروفیات کے باعث سماعت آج دوپہ دو بجے تک کے لیے ملتبی کرتی گئی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے جسٹ کا حلف اٹھا لیا جسٹس آف پاکستان ساقیب نیسار نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا حلف برداری کی تقریف سپریم کورٹ میں ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن نجم شیٹھی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نوٹس لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے جاری کیا اور عدالتی احکامات پر عمل درامت نہ کرنے پر پندرہ روز میں جواب طلب کر لیا اور ہالی وڈ کے ایکشن اور ایڈوینچر سے بھرپور نئی سائنس فکشن فینٹیسی فلم سولو اسٹار وارز سٹوری کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم کی کہانی ایک ایسے گروہ کے گھر کھومتی ہے جو ڈاک کلمینل انڈرو ویڈ کے ایڈوینچر کے دوران نئے دوست بنا لیتا ہے السلام علیکم تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ اور میں ہوں نصرت خلیل ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیئرز کے لیے وزٹ کے جئے ہماری ویبسائر تہلکہ ڈاٹ ٹری وی